بسم اللہ الرحمن الرحیم چلے آج آپ لوگوں کے لئے بہت ہی انٹرسٹنگ کتاب آئی ہے چھوٹے بچے اس کو بہت انجوائی کریں گے کیونکہ اس میں ورڈز کی انگلیش میں ورڈز بچے کی زبان میں ہیں اور پھر میں اسے ٹرانسلیٹ بھی کروں گی اور میرا بیٹا بھی ہیلپ کرے گا میری تو میرے پاس اس کی کتاب آپ میرے ساتھ رہیے پلیز تو یہاں پر میرے پاس ہے لیپ فروک کی 100 ورڈز بک اس میں ہم خسم خسم کے ورڈز دیکھیں گے روز مرہ استعمال ہونے والے جیسے کہ اینیملز ہیں کلوتنگ ہے پیٹس ہے فود ہے اس طرح کے الفاظ دیکھیں گے ہم چلو سٹارٹ کرتے ہیں پیٹس کیاو 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 پیٹ اسے کہتے ہیں جو ایسے جانور جسے ہم پال سکتے ہیں بچوں کو شوق ہوتا گھر میں اینیملز پالنے کا تو زیادہ زیادہ فرینڈلی اینیملز کون سے کون سے ہوتے ہیں جو گھر میں رکھے جاتے ہیں دیکھتے ہیں بلی ہے رابیٹ خرگوش پونی یہ تھوڑا کامن نہیں ہے اسے خچر کہتے ہیں اردو میں اوکے فش مچلی مچلی برد چڑیا چڑیا فراغ مینڈک کتا یہ بھی بعض بچوں کا شوق ہوتا ہے اسے بھی پالتے ہیں لیزرڈ لیزرڈ یعنی چپکلی 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 کے نانا یہ شوق ہے اینیملز جانوروں میں دیکھتے ہیں یہاں کیا کیا دیا گیا ہے پینگوین بھالو یا پھر ریچ کہتے ہیں ہاتھی ہاتھی منکی منکی کو کیا کہیں گے بندر بندر پینڈا پینڈا ہپو دریائی گھوڑا یہ بہت مشکل لفظ تھا جراف جراف کو کہتے ہیں جرافا ببر چلے مزیدار پھل یہاں پر دیئے گئے ہیں تربوز چیریز گریپز گریپز کو ہم کیا کہتے ہیں انگو موز یا پھر کیلہ سیب لیمو لیمو سنترہ ناسپاتی فوڈ ایوڈی فوڈ جو ہے بہت کامن فوڈ آئیٹمز جو ہیں وہ دیئے گئے ہیں یہاں پر تو دیکھتے ہیں اغزہ میں کیا کہا استعمال ہوتے ہیں بریڈ ڈبل روٹی کہتے ہیں براکلی ایک گرین کلر کی گو بھی ہوتی ہے دودھ رائس چاول یا پھر کھانا چیز پنیر کو کہتے ہیں پانی پانی ایکس ایکس کو کیا کہیں انڈے گاجر کھانے کے دوران یہ ورڈ سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کیا ہیں میز فورک فورک کپ پیالی کپ کو پیالی کہتے ہیں پلیٹ پلیٹ بول کٹورا کٹورا باطل دودھ کو باطل چمچا چمچا نپکن یا پھر ٹیشو پیپر کلوٹ کپڑی کیا استعمال ہوتے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں وہ لباس میں کیا کیا ہیں ہم پر شرٹ شرٹ کو شرٹ ہی کہیں گے شرٹ کو نکر بھی کہتے ہیں جوتے ہات اب یہاں پر بعض کپڑے ایسی ہیں جو سرد ممالک میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں سردیوں میں کوٹ پہنتے ہیں دستانے بوٹس بڑے بڑے جوتے ہوتے ہیں ساکس موزے یا پھر پاتا بھی رنگ دیکھتے ہیں رنگ کون سے کون سے استعمال ہوئے ہیں یہاں پر کلرز زرد رنگ لال یا پھر سرخ کہتے ہیں چاکلیٹی گلابی ہرا بیگنی رنگ آسمانی رنگ می بوڈی بوڈی پارٹس دیکھتے ہیں کیا کیا دیئے گئے ہیں آئیز آئیز آنکھیں جن سے ہم دیکھتے ہیں نوز ناک نوز ناک کہتے ہیں مو مو بوڈی جسم بوڈی بوڈی پیر رنگ رنگ نا بھاگنا بھاگنا پیار کرنا آؤٹسائیڈ آؤٹسائیڈ یعنی جب ہم باہر جاتے ہیں تو کن کون سی کون سی کون سی کون سی کون ورڈ سینج استعمال ہوتے ہیں سورج آپ پریس کریں بیٹا جی آپ پریس کریں بادل بادل رین بارش تارا رینبو خوشی خزا پول درخت یا پھر شجد ایک اور چھوڑیہ میری جان مون کو کیا کہیں گے چاند یا پھر مون ویہیکل مین ہم دیکھتے ہیں کون سی کون سی گاڑیاں ہیں یہاں پر ہیلیکاپٹر ہیلیکاپٹر بائسکل بائسکل گاڑی بوٹ بوٹ یعنی کشتی سب مارین سب مارین یہ پانی میں چلنے والی گاڑی ہوتی ہوگی ٹرین ریل گاڑی بس بس ایرپلین ہوای جہاز بائسکل بھی ہو گیا تھا اوپوزیٹس چلے یہ پیج تھوڑا سا سمارٹ کٹس کے لیے یہ نولیج سمجھ میں آئے گی اس کا مطلب ہے اوپوزیٹس جو ایک دوسری کے بلکل مخالیف ہیں سب مخالیف سب مخالیف کریں یہ دو ایک ساتھ کریں پھر ٹرانسلیٹ کر کے بتائیے ہوت مانے گرم اور کول مانے سرد یا پھر تھنڈا تو یہ everyday life میں استعمال ہونے والے ورڈز تھے اس کتاب میں تو یہ بچوں کے لیے بس سمجھ سکیں کہ انگلیش میں اور اردو میں ورڈز کیا ہوتی اس طرح کے ورڈز تھے لیکن ہم آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی کتاب لائیں گے اور اس کو ٹرائ کریں گے کہ اس کو انٹرسٹنگ بنائیں ایس انٹرسٹنگ ایس پاسیبل تو ہمارے ویڈیوز کو ضرور لائک کریں اور چلیں پھر چلتے ہیں پھر دوبارہ پھر ملاقات ہوگی دوسری کتاب کے لائک بائی